بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت کا واقعہ جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا تو فرشتوں نے بطور معلومات سوال کیا یا اللہ آپ نے جن کو خلیل کا لقب دیا تو کیا اس انسان کو بھی آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے دوست کہلانے کا درجہ پا گیا اللہ رب العزت نے فرمایا جی ہاں ابراہیم کو مجھ سے اتنی محبت ہے اگر تم کو شک ہے تو جاؤ اور اپنے طور پر امتحان لو اس کا لہٰذا ایک فرشتہ دوسرے تمام فرشتوں کا چیف بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی پاس آیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اسمان سے نظارہ ہو رہا ہے فرشتے کان لگائے آنکھیں کھلی رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیش آنے والا ہے اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف بکریاں چرا رہے ہیں اتنے میں آواز آئی سبحانہ ذی الملک والملکوت سبحانہ ذی العزت والعزمت والحیفت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحانہ الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم جرن من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو چاروں طرف دیکھا آواز میں مٹھاس اتنی کہ پہلے کبھی نہ سنی نہ محسوس ہوئی سننے میں بس ایک سرور آ گیا نظریں گھما کر دیکھا ایک آدمی بیٹھا تھا قریب ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ یہی کلمات ذرہ دوبارہ سنا دے آدمی نے کہا میں سنا تو دوں گا لیکن مجھے کیا دوگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی بکریاں لے لینا اس نے دوبارہ انہی الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کی تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ مزا آنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک بار ذرہ پھر سنا دے اچھا سنا تو دوں گا لیکن بدلے میں کیا دوگے اس انسان نے کہا میری آدھی بکریاں جو بچی ہیں وہ بھی آپ لے لینا اس انسان نے پھر وہی کلمات ادا کیے اب کی بار تو مزہ ہی دوبالہ ہو گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا اللہ کے بندے بڑی مہبانی ہوگی اگر یہ کلمات دوبارہ سنائیں اسی طرح میٹھی آواز دیں اب رہا نہیں جاتا اس بندے نے کہا اب تو بکریاں بھی نہیں بچی ہیں مجھے کیا دوگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی بکریاں چرانے کے لیے تجھے ایک چرواہی کی ضرورت تو پڑے گی ہی مجھے ہی نوکر رکھ لینا یہ سن کر فرشتہ بولا ماشاءاللہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں اور آپ کا انتہان لینے کی غرض سے آیا تھا اللہ نے آپ کو کامیاب کیا آپ کی اللہ سے محبت و تڑپ نے ثابت کر دیا اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لکب یوں ہی نہیں دیا اللہ اکبر امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیرہ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ